اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگہ میں بے پناہ مبارک بات پیش کرتے ہیں سبت اکبر امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی آمد کی مومنین و مومنات کو آج امام حسن مشتبہ کا ایک بے انتہا مجرب ترین عمل و دسترخوان کا طریقہ بتائیں گے اس عمل کو مومنین نے تیرہ سے پندرہ رمضان تین دن لگاتار کرنے کے بعد پندرہ رمضان کے دن آمد امام حسن مشتبہ کے دن اس دسترخوان کا احتمام کرنا ہے پہلے مومنین نے تین دن اس عمل خاص کو کرنا ہے تین دن کے عمل کے مکمل کرنے کے بعد مومنین نے پندرہ رمضان کو ففٹینٹ آف رمضان کے دن امام حسن مشتبہ کا دسترخوان جو ترکیب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ترکیب کے ساتھ سجانہ ہے آپ مومنین دیکھیں گے کہ کریم امام کے صدقے میں مومنین کے گھر پہ رسک و روزی کی بارش ہوگی اور یہ عمل بے انتہا مجرب اور آسان ترین عمل ہے جسے مومنین نے خصوصی طور پہ تیرہ سے پندرہ رمضان تین دن لگاتار کرنے کے بعد یاد رکھئے گا تیرہ سے پندرہ رمضان آپ نے عمل کرنا ہے اور پھر پندھروی رمضان کے دن مومنین نے اس دسترخوان کو سجانا ہے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ تیرہ سے پندرہ رمضان تین دن کے اندر مومنین نے تلاوت کرنی ہے سورہ رحمان کی تین دن کے اندر مومنین نے سورہ رحمان کی دس مرتبہ ٹین ٹائمز تلاوت کرنی ہے تین دن کے اندر آپ نے دس مرتبہ سورہ رحمان کو مکمل کرنا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ تیرہ رمضان کو تین مرتبہ پڑھیں سورہ رحمان چودہ کو بھی تین مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں تو آپ پندرہ رمضان کے دن چار مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے اس طرح یہ دس سورہ رحمان کی تلاوت کا جو عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا دس سورہ رحمان کی تلاوت کا عمل مکمل کرنے کے بعد مومنین نے پندرہ رمضان کے دن افطار کے وقت وقت افطار اپنے گھر پہ دسترخوان امام حسن مشتبہ کو سجانا ہے دسترخوان کو سجانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سبز رنگ کے دسترخوان کو بچھانا ہے دسترخوان کو بچھانے کے بعد اس پر آپ نے زیادہ تر سبز رنگ کی چیزوں کا استعمال کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پر مٹر چاول رکھ سکتے ہیں پالک بنا کر رکھ سکتے ہیں ہرے رنگ کی سلات رکھ سکتے ہیں ہرے رنگ کی آپ اس پر کوئی بھی مٹھائی رکھ سکتے ہیں زیادہ جو دسترخوان پر رکھنے والی لازمی چیز ہے اس میں آپ خجور کو رکھیں گے دودھ کو رکھیں گے اور مٹھائی کو رکھیں گے آپ نے یہ تمام چیزوں کو دسترخوان پر سجانا ہے ان تمام چیزوں کو دسترخوان پر سجانے کے بعد سب سے پہلے جو گھر کے بزرگ لوگ ہیں جو جوان ہیں انہوں نے دو دو رکھت نماز پڑھ کر افطار سے پہلے دو دو رکھت نماز پڑھ کر اس کا حدیہ امام حسن مشتبہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے نماز کا حدیہ پیش کرنے کے بعد ایک ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس تسبیح کا ذکر جو ہے وہ ذکر یہ ہے یا کریم اہل بیعت یا کریم اہل بیعت یا حسن مشتبہ ادرکنی 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 یا کریم اہل بیعت یا حسن مشتبہ ادرکنی 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 اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ درود کے درمیان میں مومنین نے ہنڈرڈ ٹائمز ایک تسبیح سو مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دسترخوان پر امام حسن مشتبہ کی نظر دلانی ہے امام حسن مشتبہ کو حدیعہ پیش کرنا ہے تمام گھر والوں نے بیٹھ کر دعا کرنی ہے امام حسن مشتبہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی جو بھی حاجہ تو وہ قبول و مقبول ہوں رسک و روزی میں برکت ہو گھر پہ آپ کے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو آپ کو زیادہ سے زیادہ حلال کمائی میں رسک و روزی میں برکت ہو آپ کے تمام قسم کے مسائل کا خاتمہ ہو انشاءاللہ تعالی مومنین خود دیکھیں گے کہ کریم اہل بیٹھ امام حسن مشتبہ کے اس عمل و دسترخوان کی بدولت آئندہ آنے والے سال تک مومنین کے رسک و روزی میں برکت بھی ہوگی ان کے گھر پہ رحمتوں کا نزول بھی ہوگا آفات اور بلاو سے ان کا چھٹکارہ ہوگا حاجات ان کی بحق کریم اہل بیٹھ امام حسن مشتبہ قبول و مقبول کی جائیں گی امید کرتے ہیں مومنین و مومنات کی اکثریت اس دسترخوان اور عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین